دوستو آج کی شاندار ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قوالٹی کاف ریڈنگ یعنی کی بچے آپ کیسے تیار کریں جس سے کہ آپ کے بچے جلدی گابین ہو جلدی ماں بنے جلدی آپ کو پیسہ کما کے دیں جو سر ہے ہمارے جن سے ہم انفرمیشن لے رہے ہیں سر نے بچے تیار کر کے ایک لاکھ روٹے تک کا ایک بچہ سیل کیا ہے تو ان کو اچھا ایکسپیرنس ہے پشو پالن کا تو دوستو بچے کیسے تیار کریں سر اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں جانکاری دیں اس سے پہلے جل لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریں اور جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ فولو کرنا نہ بھولیں تو سر نمشکار ویلکم ہے آپ کا فارمنگ لیڈر میں اور بتائیں کہ کاف کا سٹارٹنگ سے لے کے جنم سے لے کے ماں بننے تک کا پرسیس کیا رہتا ہے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے جی فارمنگ لیڈر دیکھ رہے ہیں درشوہوں کا میری طرف سے بہت بہت شکریہ دھنیواز جی سب کو رام رام سسری کال جے ہند سب سے پہلی بات ہے جی کاف کی جب کوئی بھی بھینس بیاتی ہے بیانے کے ٹھیک ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کو جس کو پنجابی بھاشا میں ہماری بولی بول دیتے ہیں یا ماں کا پہلا دودھ بول دیتے ہیں جس کو ہم ہندی میں وہ پلانا بہت جروری ہے بچے کو بھرپور ماترہ میں وہ پلائیں اس کے بعد دیرے دیرے دس یا پندرہ دن کے بعد اس کی ڈیورمنگ کرنی ہی ہم نے اور بھرپور ماترہ میں پہلے ایک مہنہ اس کو تین اور دو کلو کے بیچ میں دودھ دینا ہے دو اور تین کلو کے اندر بلکل دوسرے مہنے میں جا کے وہ دودھ آپ کم کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈیڑھ اور دو کلو کے اندر لے آئیں بلکل یہ پر ٹائم بتا رہے ہو پر ڈی کا ڈیڑھ کلو اور دو کلو کے اندر دودھ ہونا چاہیے ایک بچے کا جی بلکل اور پھر جیسے ہی دو مہنے بعد وہ سوکھا کھانے لگ جائے اس کو عادت سوکھے سے ڈالو آپ ہرہ کبھی بھی چھوٹے بچوں کو ہرہ نہ دو بیٹ کی پرولم آتی ہے اس کا روم انتیار نہیں ہوتا روم انتیار نہیں ہوتا ہے سوکھی توڑی جس کو بولتے ہیں ہم اس کے اوپر چوکر لگانا شروع کر دو بلکل جیسے جیسے مو مارے گا اس کے اندر پھر وہ ہرہ چارہ بغیرہ جو بھی ہے گھاس کھانا شروع کر دے گا بلکل پھر آپ اس کو لیور ٹونی بھی ضرور دو اگر لیور مجبوط نہیں ہوگا پشوکا تو وہ اندر سے کھانے کے کشمتہ ہے وہ نہیں بنا پائے گا بلکل برو ٹون آتا ہے جیسے بجار میں تو اچھے جو پروڈکٹ کے کمپنیوں کے ویر بیک کمپنی کے ہیں اور اچھی کارگل کمپنی کے جو اچھے وہ اتیاں پروڈکٹ ہے وہ یوز کرو دس سے پندرہ ایمیل آپ کو برو ٹون مہینے میں پانچ دن لگا تار دینا ہے بلکل تو دوستو بونس ٹیپ میں بھی آپ کو کچھ دینا چاہوں گا یہ مجھے بھی تین سال کا ایکسپیرینس ہے تو جب آپ پہلا دودھ پلائیں بچے کو وہ آپ بھرپور ماترہ میں پلائیں جس سے کی پشو زیادہ پیے گا اس کو ڈیفنیٹ ہے کہ اس کو لوز موشن کی دکت ہوگی لیکن جو پہلا دودھ ہے وہ بہت ایک میڈیسن ویلیو رکھتا ہے اس کا دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو پشو کو لوز موشن لگیں گے جو پشو کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہوگے آپ کو پہلی ڈیوارمنگ ہے وہ نیچرل ہو جائے گی پشو کی تو یعنی کہ جو آپ کا پہلا دودھ ہے وہ آپ کا ویسٹ ہی جانا ہے کیونکہ وہ پین نہیں سکتے آپ آپ کے پینے کے بھی کام نہیں ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ آپ پشو کے بچے کو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں پلائیں اور یہ کام آپ زیادہ زیادہ دودھ پلانے کا تین چار دن تک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو سٹارٹنگ کا دودھ ہوتا ہے جسے ہم پنجابی میں ہندی میں کھیس بولتے ہیں وہ پہلا دودھ بہت مان کے چلو اس کی میڈیسن ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو خود بھی زیادہ پیئیں بچے کو بھی جانا جانا پلائیں اس کے بعد آپ اس کو ایک بیلنس دودھ پہ لے آئیں کیونکہ اس کو ایک بار لوز موشن لگنا ایک بہت اچھا رہتا ہے ایک سینٹیفک وی میں تو سر نے جیسے بتایا کہ دو کلو کے آس پاس آپ کو دودھ پلانا ہی پلانا ہے کیونکہ آپ بچے کے حق کا دودھ نہ رکھیں اور اس کے بعد آپ سوکے چارے کا پریوک کریں جب ہمارا پشو کا بچہ ڈھائی تین مینے کا ہو جاتا ہے جب اس کا دودھ کم کرنا ہے ہمیں اور اس کا جو حریر ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے اس کو بھوک بھی زیادہ لگتا ہے تو تب اس کو کیسے کنٹرول کریں کم دودھ میں زیادہ اچھی پشو کی بھی گروہت ہو جائے اور ہمیں دودھ بھی مل جائے کمپنیاں تو بہت کچھ کہتی ہیں کمپنیاں جو آتی ہیں بجار میں وہ بولتی ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کاف سٹارٹر ڈالو فلانا ڈالو یہ ڈالو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پشووں کو ہم نورمل خوراکیں ڈال رہے ہیں جیسے مکی ہے یہ جو ہم سمان سے ہم نے دانا تیار کیا ہے اس کو بھگو کے ہی آپ پائیا دو سو پچاس گرام سے لے کے پانچ سو گرام تک چھوٹے بچے کو کھڑا سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے اس کے اندر دانا جیسے وہ کھائے گا جو بڑے پشووں کی نورمل خوراک ہے کوانٹیٹی میں اس کو کم کر کے یا آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں تو دوستو کل ملا کے بعد یہ نکلتی ہے کہ جو آپ بڑے پشووں کے لئے جو دانا تیار کر رہے ہیں سر بول لیں کہ اس کا ریزلٹ چھوٹے بچوں میں بہترین آتا ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی سر وہ ہی ڈالتے ہیں تو یعنی کوئی سپیشلٹی کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے بس دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جی ایک تو کبھی بھی جو ان کا رہنے کی ببستہ ہے چھوٹے بچوں کی عام طور پر کیا ہوتا ہے دیریوں میں آپ جاؤ گے تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جہاں گھائیں پشاپ یا بھینس پشاپ یا گوبر کرتی ہے وہ بچے بہیں باند دیتے ہیں جس سے سکن کی پرابلم ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو اس کے لئے آپ ان کو ایک الگ ان کا پورشن بنائیں تھوڑا بہت ان کو کھلا بھی چھوڑے اگر آپ کے پاس تھوڑا کچھا ہے تو اس کو کھول کے ان کو کودنے دیں کھلنے دیں جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں اس سے گروتھ جلدی ہوگی ان کی بلکل اور ڈی ورمنگ کریں ٹائم پہ اور لیور ٹاننگ کبھی نہ چھوڑے ہمارا دیسیر لیور ٹاننگ ہے سرسوں کا تیل اگر آپ وہ بھی اس کو مہینے میں پانچ دن پانچ سے دس اعمال دیتے ہیں وہ بھی بہت لیور ٹاننگ کا ہی کام کرے گا ہمارے لیے بلکل بلکل سر میں جاننا چاہوں گا کیونکہ جب بچہ اچھا تیار ہو جاتا ہے آٹھ نو مہینے کا اس کی ماں کا دودھ بھی چھوٹ چکا ہوتا ہے وہ گھاس سبھی چیزیں کھانے لگتا ہے ہاں جی تو بہت سارے پشو پلکوں کے سمسے آتی ہے کہ پشونا اس کے بعد گروتھ رک جاتی ہے اور ان کے پشو ٹائم پہ ہیٹ میں نہیں آتے گاب بھی نہیں ہوتے کیونکہ پشو پھر جلدی تیار کرنا ہے اس کے لئے اور کیا کریں ایسا کہ جس سے ٹائم سے تیار ہو جائے سب سے پہلے تو بات آتی ہے جی بریڈ کی اچھی بھینس کے اچھا اگر سیمن لگا ہوا ہوگا اچھا بچہ آئے گا تو اس کی گروتھ نیچورلی ہی آپ جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں اپنے گھر میں یا کوئی میرنل میکچر بھی جروری ہے بچوں وہ آج کے سمیں میں لیور ٹونک بھی جروری ہے پشو کا ویٹ چھوٹے بچے کا ویٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی جلدی وہ کنسیب کرے گا اب اٹھارہ مہینے سے لے کے بائیس مہینے کے اندر جو پہلے بیانت کی کٹیا ہے وہ ٹیکا یا اے آئی کروا لیتی ہے پر اٹھارہ مہینے کی جو کٹڑی سیمن لے گی اس کے لئے آپ لگاؤ کہ اٹھارہ مہینے میں کم سے کم ہو ستر یا اسی ہیار پی کا مال مانگے گی کھانے کے لئے تب جا کے وہ اٹھارہ مہینے میں جا کے آپ کو بچہ دینے کے لیک بنے گی یہ نہیں ہے یہ اٹھارہ مہینے میں اب آپ انجیکشن یا اے آئی تو کروا لوں اچھی سے اچھی اگر گروہ ہی نہیں آپ اس کو اس کا منیجمنٹ ہی نہیں ہے بچے کا تو اچھا سیمن بھی کچھ نہیں کرتا جی منیجمنٹ کی سب سے بڑی بات ہے بلکل منیجمنٹ کے اوپر اس کو تین مہینے پہلے بھرپور ماترہ میں دودھ اس کے بعد باقی کے جو اس کے سوڑا یا چودہ مہینے رہ گے اس کو اناج اور کھڑ اور اس کا چارہ ہے جو بھرپور ماترہ میں چاہیے اس کو بلکل اور دوستو کچھ گولڈن ڈپ میں آپ کو اور دینا چاہوں گا بونس ڈپ میں آپ کو اور دینا چاہوں گا ایک چیز کا آپ اور دھیان رکھ سکتے ہیں جب آپ کا پشو پہلی بار ہیٹ میں آتا ہے اس کو آپ سکپ کر دیں اس کو سکپ کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ وہ کئی بار نا پشو جو نورملی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تک دیکھا گیا جو پہلی ہیٹ ہوتی ہے وہ سائلینٹ ہیٹ ہوتی ہے اور وہ ہیٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پروپر ہیٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ سکپ کریں زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے سیکنڈ ہیٹ جب سیکنڈ ٹائم آپ کے پشو ہیٹ میں آئے تو آپ کا اس کا بوڈی ہے وہ زیادہ اچھے سے تیار ہوگی اس کی جو گرباشیا ہے بچہ دانیا وہ اچھے سے تیار ہوگی ایک بات میں سر آپ کو اور بادانا چاہوں گا چھوٹی سی جب پہلے بیانت کی اے آئی کروانی ہو تو آپ خاص کر کے موسم کا ضرور دھیان رکھیں اکثر کیا ہوتا ہے مئی جون میں جو ہیٹ پہ اے آئی ہوگی بہت کم چانس ہوتے ہیں وہ گربن رہنے کے جب جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہوگا جس کو ہم دیسی بھاشا میں سابن بولتے ہیں سابن ہے یا آشوی نماز ہے اکتوبر ہے جولائی ہے ستمبر ہے یہ مہینوں میں اگر اے آئی ہوتی ہے تو بہت چانس ہوتے ہیں کنسیو ہونے گے بد شرطیں تلنا میں گرمی کی کارن اس کا یہ ہے کہ ہم اگر اے آئی کروالے تو خوراک کی طرف بھی دھیان دینا ہے ہم نے یہ نہیں ہے کہ اس کی خوراک پھر وہی چلے گی اے آئی کے بعد اس کو تھوڑا ہمیں گٹانا پڑے گا اس کو تھنڈی چیزیں دینی پڑے گی آپ بیسن دے سکتے ہیں پلا سکتے ہیں شکر پلا سکتے ہیں اور سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں خاص کر کے گرمیوں میں اگر سردیاں ہیں تو پھر آپ سرسوں کا تیل گرم کر کے دے سکتے ہیں اس کو پر لیکن خوراک تھوڑی آپ کو کم کرنی پڑے گی تب کہیں جا کے اے آئی آپ کی کیونکہ اگر ایک آئی اے آئی فیصل جاتی ہے تو نبی دن کا آپ کا جو کھانا کھانے کا کھرچہ ہے وہ آپ کی گڑ پڑ جاتا ہے مان لو ایک پشو دو سو روپیا ڈیلی کھاتا ہے تو نبی دن میں لگا لو آپ اٹھارہ ہزار پی کے لاؤس میں چل جاتے ہو اگر ایک اے آئی آپ کی سکسیس فول نہیں ہوتی تو اس کے لئے دھیان رکھنا پڑتا ہے ہیٹ کا آپ نے بلکل صحیح بتایا کہ پہلی ہیٹ مس کرو سیکنڈ ہیٹ کا جب آپ اے آئی کرواؤ اس کے چوبیس گھنٹے بعد پھر دیکھو کہ وہ کوئی تارب گیرہ تو نہیں دے رہی کئی پشو ایسے ہوتے ہیں کہ دو بار ٹی کا لینے یا اے آئی کروانے کے بعد کنسیب ہوتے ہیں کئی پشو پہلی ہی اے آئی میں رہ جاتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی نسل پہ اور موسم کے اوپر تو اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا چاہیے منیجمنٹ میں جب آپ صبح آتے ہو تو جب پشو ریلیکس ہو کے سو رہا ہوتا ہے اس سمیں جو ہم اس کے پیچھے کچھ تارب گیرہ دیکھتے ہیں ایسی اے آئی کی تو ڈاکٹر سے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ اے آئی کروائیں اور ڈاکٹر سے ہی پوچھیں کہ اگر اس کو ہیٹ زیادہ ہے تو اگر آپ ایک انجکشن اور لگانا چاہیں تو لگا لو یہ آپ نے جرور دے ایک کئی بار پشو ایک اے آئی میں بھی رہ جاتا ہے کئی بار وہی ڈوز ڈبل بھی دینی پڑتی ہے اگر آپ ڈبل ڈوز نہیں دیں گے تو آپ کو پھر نبی دن کا نقصان ہے اٹھارہ ہزار پی اگر آپ ایسی کمال کی جانکاری اور لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو فولو جرور کریں اور جو لوگ یوٹیو پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ گھنٹی جرور دبائیں